سوجی کے حلوے کو پرفیکٹ میزرمنٹ کے ساتھ بنائے تو بہت ہی اچھا بنتا ہے تو آئیے چلیے سوجی کا حلوہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے یہاں پہ میں نے لیا ہے تین کٹوری بھر کے پانی اور کٹوری کو میں نے ہاف بھر کے رکھا ہے جتنا آپ میزرمنٹ کرے اتنا ہی لینا ہے یہاں پہ میں ہاف کٹوری لے رہی ہوں تو ساری بھی جتنی بھی چیزیں لیں گے وہ ہاف کٹوری لیں گے یہاں پہ میں نے تین ہاف کٹوری بھر کے پانی لیا ہے اور اس کو بالنے کے لیے رکھ دیا ہے اور اس کے اندر ابھی جائے گا شگر شگر بھی میں ابھی ہاف کٹوری لینے والی ہوں جتنا میں نے پانی لیا تھا اتنا ہی ملوں گی یعنی کی تین ہاف کٹوری بھر کے میں نے پانی لیا ہے تو یہاں پہ ہاف کٹوری بھر کے میں شگر ڈالو گے اس کے اندر اور اس پانی کو ہمیں مکس کرنا ہے اس کی چاشنی نہیں بنانی ہے صرف چینی پانی میں گل جائے اتنا ہمیں گرم کرنا ہے تو یہاں پہ گرم ہونے کے لیے ہمیں تین سے چار منٹ لگنے والے ہیں اور دیکھئے پانی جو ہے وہ اُبل کے ریڈی ہو گیا ہے تو اس پانی کو ہم رکھ دیتے ہیں سائٹ پہ اور ایک نون سٹک پین لینا ہے یا آپ کڑائی بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ میں نے نون سٹک کا چھوٹا سا جو پین ہے وہ لیا ہے اور اس کے اندر میں نے دو چمچ بھر کے گھی ڈالا ہے اور اس گھی کو ہمیں ملٹ کرنا ہے ہم یہاں پہ آدھی کٹوری گھی لینے والے ہیں لیکن ہم سارا جو گھی ہے ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے یہاں پہ میں نے پہلا تھوڑا سا ایک دو چمچ بھر کے گھی ڈالا ہے اور اس کو ملٹ کیا ہے اور جتنا جتنا ہمیں ضرورت ہوگا اس کے اکورڈنگ ہم بعد میں گھی ایڈ کریں گے تو گھی جیسے ہی ملٹ ہو جائے گا پھر اس کے اندر ہمیں ڈالنے ہیں ڈرائی فوڈ اور ڈرائی فوڈ کو جو ہے ایک ساتھ میں نہیں ڈالنا ہے آپ کو تھوڑا تھوڑا ڈرائی فوڈ ہے اس کو آپ کو گھی میں فرائی کرنا ہے تو میں یہاں پہ صرف بادم ڈال رہی ہوں بادم کو تھوڑا سا ہم فرائی کر لیں گے اور جو کاجو اور کشمش ہے اس کو میں فرائی نہیں کرنے والی کیونکہ مجھے اس کا فرائی کر رہا ہوا ٹیسٹ پسند نہیں آتا ہے تو یہاں پہ صرف اور صرف بادم کو میں نے تھوڑا سا فرائی کر لیا ہے گھی کے اندر جب ہم پرفیکٹ میزرمنٹ کے ساتھ سوڑی کے حلوے کو بناتے ہیں تو یہ بہت ہی شاندار طریقے سے بن کے ریڈی ہوتا ہے اور اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی بھی کافی زیادہ لا جواب آتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ابھی بادم جو ہے وہ ریڈی ہو گئے ہیں اس کو نکال لیتے ہیں ایک باؤل کے اندر اور یہاں پہ ہم جو سوڑی کا استعمال کرنے والے ہیں وہ ہم تھوڑی سی موٹی سوڑی لینے والے ہیں آپ چاہے تو دردری پیچی ہوئی سوڑی بھی لے سکتے ہیں لیکن موٹی اگر سوڑی آپ لیں گے تو یہ جو حلوہ بنے گا وہ بہت ہی زیادہ دانے دار اور بہت ہی اچھے سے پرفیکٹ بنے گا تو اگر ہو سکے تو آپ یہاں پہ تھوڑی سی موٹی والی جو سوڑی ہے اس کا آپ استعمال کریے ابھی میں یہاں پہ لے رہی ہوں ہاف کپ بھر کے سوڑی جو میں نے ایک کٹوری کا میزرمنٹ لیا ہے اس کے اکوڑی ہی میں ساری چیزیں لے رہی ہوں تو میں نے ہاف کپ پانی لیا تھا ہاف کپ میں نے شگر لیا تھا اور ابھی میں نے ہاف کپ میں نے سوڑی لی ہے ہم نے فرائی کرے تھے بادام اور اس کے اندر جو ابھی گھی بچا تھا اسی کے اندر میں نے یہ سوڑی رالی ہے تو یہاں پہ مجھے ابھی گھی جو ہے کم نہیں لگ رہا ہے اگر آپ کو گھی کم لگ رہا ہے تو آپ یہاں پہ تھوڑا سا گھی ایک چمچ بھر کے ایڈ کر سکتے ہیں یہ تھوڑی سی موٹی والی سوجی ہے تو اس کو ہمیں دھیمی آج پہ قریباً دو سے تین منٹ تک پکانا ہے چلاتے رہنا ہے کیونکہ اگر نہیں چلایا تو یہ سوجی جو ہے وہ جل سکتی ہے تو یہاں پہ تھوڑا تھوڑا سا اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہونے لگے گا اور جیسے ہی آپ کو لگے کہ ہاں تھوڑا سا کلر جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے تو اس کے اندر آپ سارے درائی فوڈ ڈال دیجئے یہاں پہ سارے جو ٹرائی فوڈ ہیں میں نے ڈال دیے ہیں اور اس کو تھوڑا سا اور ہمیں دو منٹ تک بھونڈنا ہے اور جو بھونڈنے کی پروسس ہے وہ سکلو میڈیم گیس پہ ہمیں کرنی ہے تاکہ جو حلوے کا فلیور ہے وہ بہت ہی زیادہ اگدم اچھے سے کھل کے آئے اور کھانا والا بھی بولے گی واہ کیا سوجی کا حلوہ بنایا ہے سوجی نے اپنا کلر تھوڑا سا چینج کر لیا ہے تو اس سمائے پہ ہم ڈالیں گے اس میں شگر والا پانی جو ہم نے پہلے سے ہی بول کر کے رکھا تھا وہ ایک ساتھ میں ہی ڈال دیں گے اور اس سائٹ سائٹ پہ جو بھی کچھ بھی لگا ہے سوجی وہ سارا ہم ہی کھٹا کر لیں گے اور اس کو ایک بول آنے تک ہی اس کو پکانا ہے اور اس کے بعد ہمیں اس کو ڈھک کے پکانا ہے قریب ان چار سے پانچ منٹ تک گاؤں میں جب ماں رسوی بناتی ہے تو دھیمی دھیمی آنچ پر سارا جو کھانا ہے وہ پکنے کے لیے چھوڑ دیتی تھی تو یہی پروسس کو جو ہے میں یہاں پہ فولو کرنے والی ہوں دھیمی آنچ پر میں نے رکھ دیا ہے اس کو ڈھک کر قریباً دو سے پانچ منٹ کے لیے اور بیچ بیچ میں اس کو چیک کرتے رہنا ہے تاکہ یہ جو حلوہ ہے وہ جل نہ جائے یہاں پہ ڈھکن ہٹانے کے بعد بھی مجھے تھوڑا سا پانی لگ رہا تھا تو اس کو میں نے اور دو منٹ تک پکایا تاکہ اس کا جو ایکسٹرا پانی ہے وہ سوجی ایبزورپ کر لے اور مجھے ملے ایک پرفیکٹ میزرمنٹ سے بنا ہوا سوجی کا حلوہ عام طور پر نوراتری دیوالی ہولی میں بنایا جانے والا یہ حلوہ لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ اس کو ضرور گھر پہ بنائیے خود کھائیے اور گھر والوں کو بھی کھلائیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے ٹیک کرن بائی بائی